اسلام علیکم گوڈی ایمننگ فرینڈز آج ہم بقاعدہ جو ہے کرپٹو ٹریڈنگ کے حوالے سے جس کورس کا میں نے کچھ دن پہلے آپ سے ذکر کیا تھا اس کا بقاعدہ ہم آج سے آغاز کر رہے ہیں یہ اس ٹریڈنگ سیریز کا جو ہے پہلا جو ہے کونٹنٹ ہے جو کونٹنٹ آپ کو بتایا تھے کورس میں شامل ہے ان میں سے یہ پہلا سبچیکٹ ہے ہمارا سمجھ لیں ٹریڈنگ سائیکالوجی اس پہ آج ہم بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر ٹریڈنگ سائیکالوجی کے بارے میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اور ہم کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے نا ٹریڈنگ کرپٹو ٹریڈنگ یا پھر فوریکس ٹریڈنگ یا سٹاکس کی ٹریڈنگ شروع کرتے ہیں موسٹلی ہم جو ہے نا کسی نا کسی انفلوینٹس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ مطلب اس میں کام کر رہے ہیں اور پیسے کمارے ہیں کوئی یوٹیوبر ہے کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں ان کے جو ہے نا وہ مطلب کے پورٹفولی اور ان کا لائف سٹائل اور وہ ساری چیزیں ہیں اور وہ جو پرافٹ کے سکرین شارٹس ہوتے ہیں یا پھر کچھ فیک کروز ہوتے ہیں جن کو جو خود فیل ہوتے ہیں ٹریڈنگ میں اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا اپنے ایموشنز کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی ٹریڈنگ سائیکالوجی کو وہ درست کر نہیں پاتے تو کیا کرتے ہیں وہ کہ کچھ چند لوگوں کا حجوم بنا لیتے ہیں اپنے اردگرد کچھ جو ہے نا ایک ایک دو دو ڈالر کی چھوٹی موٹی ٹریڈ لگاتے ہیں زیادہ لیوریج کے ساتھ تو کبھی کبھار ان کا تکہ لگ جائے تو اس کے سکرین شارٹ جو ہے نکال نکال کے لوگوں کو دکھا رہی ہوتے ہیں اور گروپس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آو جی جناب میں جیز آپ کو سگنل دوں گا جناب تو سگنل کے بعد کیا ہوگا کہ آپ پرافٹ بنا سکتے ہیں کچھ رسک منجمنٹ کا نہیں پتا ہوتا ان کو کوئی ٹریڈنگ سائیکالوجی کا نہیں پتا ہوتا بس منتلی فی کے چکر میں نا وہ لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی اتنے بے وکوف ہیں کہ خود کچھ بھی نہیں سیکھتے اور بس انہیں کے چکروں میں آکے ان کے پیٹ گروپس میں جلے جاتے ہیں اور بس وہ جو سگنل دے رہے ہوتے ہیں ان پر ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں خود ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو سب سے پہلے آپ نے یہ اپنا یہ اپنی مسٹیک آپ نے دور کرنی ہے سب سے پہلی مسٹیک اس کو آوائٹ کرنا ہے آپ نے جو ہم نارملی کرتے ہیں آپ کوئی بھی منٹور چن لیں کوئی بھی اچھا سا کرپٹو کا منٹور چن لیں جس کی باتوں کی آپ کو سمجھ آتی ہے میں نے کہتا میری باتیں سنیں کوئی بھی چن لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے جس کی باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں اس کو چن لیں اور اس کی جو بھی ٹریڈنگ ہے آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب پہ آپ کو کافی ساری مل جائیں گی ویڈیوز اس کے علاوہ بھی مل جائیں گی تو آپ اس کو سرچ کریں دیکھیں ڈھونڈیں اس کو سیکھیں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ اس کو سیکھیں بینے سیکھیں آپ کریں گے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا یہ ایسا ہی ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک سمندر میں آپ چلانگ لگا رہے ہیں اور بلکل جو ہے نا وہاں پہ ویلز بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ سمندری جہنور ہیں جو آپ کو آپ ان کا نوالہ بھی نہیں بنتے وہ آپ کو کھا جائیں گے یہ فائننشل مارکیٹس بھی بلکل ایسا ہی ہے اس میں ویلز ہیں جو بڑے انویسٹرز ہیں جو مارکیٹ میکرز ہیں ان کے سامنے ہم جو نیو ٹریڈرز آتے ہیں جو چھوٹے موٹے پورٹ فولیو کے ساتھ تھوڑے بہت اپنی سیوئنگ ویوئنگ ادھر ادھر سے نکال کے پیسے لے کے آتے ہیں ٹریڈنگ کرنے اور یہ خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لو جی یہ بندہ اگر کما رہا ہے میں بھی کم ہوں گا مجھے تو رات و رات جو انا ملک ریاض بننا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو انا مائنڈ میں ہوتی ہیں ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ ایک پروفیشن ہے پروفیشنل لوگوں کا کام ہے ٹریڈنگ کرنا اگر ہر بندہ اس میں کام کر سکتا تو پھر دنیا میں کوئی غریب نہ رہتا پتہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے جو بھی بندہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے تھوڑا سا لگاؤ رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ جناب آن لائن ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے فور ایکس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے سٹاکس کی ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے کرپٹو ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے تو اس طرح تو غریب کوئی بچتا ہی نہ ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے آپ نے ایک چیز مائنڈ میں بٹھانی ہے کہ یہ ایک پروفیشن ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ آئیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی آ جائے گی تو آپ جب چاہیں جس نہ چاہیں جس سے مطلب اپنی مرضی سے آپ پیسہ بنانا شروع کر دیں کہ بھئی یہ ایک پروفیشن ہے ٹھیک ہے آپ ٹریڈیشنل لائف کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں آپ اپنے ٹریڈیشنل بزنسز کی مثال لے لیں آپ کو اگر پاکستان میں رہتے ہوئے یا انڈیا میں رہتے ہوئے یا کسی بھی کٹری میں رہتے ہوئے آپ کو اگر پہینے کی ایک ہنڈسم اماؤنٹ مہانہ کمانے ہو تو آپ سوچیں آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی آپ کا بزنس جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے اور اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تو آپ ایک سے ڈیڑھ لاک روپیہ مہانہ کما سکتے ہیں میرے حساب سے جو میں نے اپنا اندازہ لگایا اس کے مطابق تو کچھ ساٹھ ستر لاک سے لے کے ایک کروڑ کے قریب آپ اگر انویسٹمنٹ کریں کسی کام میں اور آپ کو اس کا ایکسپیرینس بھی ہو آپ کو اس کا تجربہ بھی ہو آپ وہ اچھے طریقے سے اس کام کو سمجھتے ہو تو تب جا کے مطلب وہ پجابی میں ایک ہاوت بھی ہے نا ہمارے کے پہلے سال چٹی دوسرا سال ہٹی اور تیسرا سال کھٹی مطلب کہ پہلے سال میں آپ کو لاس ہوتا ہے دوسرے سال میں آپ کی جو ہے نا بزنس جو ہے نا اس کی تھوڑی سی بیس بنتی ہے اور تیسرے سال میں جا کے آپ کا بزنس پروفیٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے ان اردو تو یہ چیز ہے کہ مطلب کوئی بھی کام ہے کوئی بھی پرفیشن ہے کوئی بھی بزنس ہے اس کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈے ون سے آپ جو ہے نا اس میں کروڑ پتی نہیں بن جاتے ڈے ون سے آپ کی ورنگ نہیں ہوتی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو ایکسپیریس چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ظاہری سی بات ہے یہ جب اس کو بندے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ یار ایک بندہ ہزار ڈالرز لگا رہا ہے دو تین لاکھ روپے لگا رہا ہے یا پانچ لاکھ روپے لگا رہا ہے اور وہ بندہ مہینے کا لاکھ روپے کمار ہے تو یار یہ تو بڑی اچھی فیلڈ ہے میں بھی اس میں جاؤں گا تو میں بھی جا کے لاکھ روپے کمانے شروع کر دوں گا تو یار ایسا نہیں ہے ایسا بلکل بھی سوچ گلت ہے جو بندہ بھی اس مارکیٹ سے جو ایک لاکھ روپے یا دیڑھ لاکھ روپے یا پانچ لاکھ روپے یا وٹیور جو بھی اس کا سین ہے وہ کمار ہے تو بھئی آپ اگر اس سے بیٹھ کے اس کی سٹوری سنیں گے نا تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا لاس کیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فائنینشل مارکیٹس میں کام کی بات بتانے والے بندے بہت کام ہیں فری میں جس کو کام کی کوئی بات پتہ چل جاتی ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں کون سی گدھڑ سنگی آگئی ہے وہ کسی دوسرے بندے کو وہ بات بتا کے راضی نہیں ہے وہ کسی کی ہیلپ کر کے راضی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اب میرے ہاتھ میں یہ سونے کی شڑیہ آگئی ہے اب میں نے اس کو دبا کے کیش کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کام کی بات کسی کو بتائے گا نہیں تو یہی وجہ ہے کہ جو پیڈ گروپس والے ہیں وہ بھی کوئی کام کی بات نہیں بتاتے وہ بس چھپاتے رہتے ہیں اصل چیزیں چھپاتے ہیں بس موٹا موٹا کچھ چند چیزیں جو لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم جو پروفیشنل ٹریڈر ہیں جبکہ وہ محتاج ہوتے ہیں بیچارے سٹیل ان کے سگنلز کے لیے تو یہ سب سے پہلی مسٹیک ہے جس کو آپ نے وائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے بینا سیکھے اس کام کو نہیں کرنا آپ نے اس کام کو سیکھنا ہے پروپر سیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے ٹھیک ہے اور اگر پریکٹس کے لیے آپ نے کوئی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے اس میں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی دس بیس پچاس ٹالر لے کے آئیں اس میں وہ ایسی ایماؤڈ لے کے آئیں جو جس کے چلے جانے سے آپ کو کوئی پرشانی نہ ہو آپ کو کوئی ٹنشن نہ بنے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی سیونگ پڑی ہوئی ہے یا آپ کے پاس کوئی مطلب ایسی چیز ہے جو آپ بیچ کے تو اس میں ڈال دیں اور آ کے اپنا جو اینا ٹریڈنگ کریں اور اس کو برباد کر کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لیے ایف ایسی ایف ایسی کے بعد میرے حالہ ایم بی بی ایس ایم بی بی ایس کے بعد ہاؤس جا پھر اس کے بعد سپیشلائزیشن پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے ہیں بندہ ڈاکٹر بنتا ہے اور اس کے بعد پھر جو اینا وہ بقیدہ سیٹیفرڈ ڈاکٹر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک پرفیشن ہے یہ بھی ایک فیلڈ ہے بھائی بینہ سکھے آپ اس میں کریں گے تو آپ جو اینا وہ کچھ نہیں کما سکتے اس میں صرف لاؤس ہی لاؤس ہے ٹھیک ہے بعد میں آپ لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ بھائی یہ تو سٹا ہے یہ تو جو ہے اب گلتی ہے اپنی گلتی کوئی بندہ مانتا نہیں ہے سارے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بڑا پرفیکٹ تھا میں نے تو سب کچھ سیکھا ہوا تھا تو مجھے لاؤس ہو گیا یہ تو سٹا ہے یہ جانبوجھ کے مارکٹ پیکرز جو اینا وہ منپلیشن کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائی آپ جو اینا ایز ای پرفیشنل ٹریڈر پرفیشنل ٹریڈر وہی ہوتا ہے کہ جو ان سب چیزوں کو ٹیکل کرتا ہے جو ان سب چیزوں سے واقف ہوتا ہے وہ جو اینا وہی پرفیشنل ٹریڈر ہوتا ہے وہی پیسے اس میں سے کما سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ایک پرابلم ہمارے ساتھ اور آتی ہے کہ ہم جناب اس مارکٹ میں آتے ہیں اور آتے ہی جو انہ ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم صبح اٹھیں تو ہم جو انہ وہ ایلن مسک بنے ہوئے ہوں تو یہ بالکل غلط سائکولوجی ہے آپ کو سب سے پہلے اس پہ جو انہا اپنا غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یار اگر میں کچھ پیسے لگا کے ٹریڈیشنل بزنس کرتا ہوں تو اس میں سے مجھے آٹکم کتنی ہوگی اس میں سے مجھے کتنی انکم ہوگی اور یہ اگر میں کرتا ہوں تو اس میں مجھے کتنی ہوگی یہ آپ پہلے تو کمپیریزن کریں دونوں کا کمپیریزن کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ٹریڈیشنل بزنس کو سیکھنے میں چلانے میں اور اس کے بعد جو انہا اس کے پروپر رن ہونے کے بعد اتنی ٹینشن لینے کے بعد اتنا ٹائم لینے کے بعد آپ کو جو انہا آپ کی ایک ریگولر انکم شروع ہوتی ہے ایک سال دو سال تین سال چار سال کے بعد جا کے آپ کی ریگولر انکم شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی بھئی سیم ہی ہے اس میں کوئی نئیو چیز نہیں ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی مطلب چیز آگئی جادو کی چھڑی آپ ایسے کریں گے تو پیسے بنیں گے بھئی اس میں بھی آپ کو مار کھانی پڑے گی اس میں بھی آپ کو پہلے ایک دو سال سیکھنا پڑے گا ایکسپیرینس گین کرنا پڑے گا اس کے بعد جب آپ کو فائنیچل مارکیٹس کی سمجھ آئے گی اس کے بعد آپ اس میں سے پیسہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے پہلی اپنے مائنڈ سے یہ بات نکال دیں کہ آپ بینہ سیکھے بینہ ایکسپیرینس کی اس میں آکے پیسہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اصل ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے موسٹلی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے 95% لوگ کہتے ہیں کہ یہ فائنیچل مارکیٹس میں فیل ہو جاتے ہیں اپنی جو سیونگز ہیں وہ برباد کر کے چلے جاتے ہیں اپنا جو ان کے پاس ہارڈ ارن منی ہوتی ہے ان کی اس کو سارے کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں اور اگر جو لوگ سیکھتے بھی ہیں پھر بھی فیل ہوتے ہیں تو وہ لوگ بیچارے معذور ہوتے ہیں ان کو پتے نہیں ہوتا کہ انہوں نے سیکھنا کیا ہے ان کو بتایا ہی نہیں جاتا ان کا 100% ٹائم وہ 10% ٹریڈنگ پہ لگا دیا جاتا ہے مطلب کہ جو 10% چیز ہے نا جس کے سیکھنے سے جس کو سیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا پھر نہیں ہاں ٹریٹر بن گیا ہوں ٹھیک ہے میں پنجابی ہوں تو اکثر پنجابی کے لفظ مجھے سوٹ کرتے ہیں کچھ سیچویشنز کو کلیئر کرنے کے لیے تو مطلب کہ بہت بڑا میرے پاس کچھ آ گیا ہے وہ کیا چیز ہے کہ وہ ٹیکنیکل انیلسیز ہے ٹھیک ہے وہ کوئی بندہ اگر ٹیکنیکل انیلسیز بیسک اس کو چار پانچ چھے پیٹرنز کا پتہ چل جائنا ہے تو وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتا ہے کہ میں جناب بڑی بلا بن گیا جی مجھے ٹیکنیکل انیلسیز آ گئے میں تو اب پروفیشنل ٹریڈر بن گیا ہے جبکہ غلط سوچے جی ٹیکنیکل انیلسیز ٹوٹل ٹریڈنگ میں صرف 10% ہے باقی 90% میں سے میں 45% ٹریڈنگ سائکالوجی کو بولتا ہوں ٹھیک ہے کہ ٹریڈنگ سائکالوجی جو ہے نا یہ 45% ہے ٹریڈنگ میں اور رسک مینجمنٹ 45% باقی ٹیکنیکل انیلسیز صرف 10% ہے تو بندے کیا کرتے ہیں سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو 10% چیز ہے اپنا 100% ٹائم اسی کو سیکھنے میں سپنڈ کر دیتے ہیں ٹریڈنگ سائکالوجی پہ کوئی بندہ تو وجہ ہی نہیں دیتا اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایک بندہ جناب جب آتا ہے ٹریڈنگ میں کرپٹو ٹریڈنگ میں اور خاص کر فیوچر ٹریڈنگ میں اس کو جنون ہوتا ہے کہ جناب فیوچر ٹریڈنگ میں میں جاؤں 100 ڈالر لے کے جاؤں تو میں مہینے کا دو تین ہزار ڈالر کمال ہوں گا آرام سے تو وہ فیوچر میں آتا ہے شروع میں تو وہ تھوڑا سا ڈھرا ہوا ہوتا ہے اس کو جو ایک نیو چیز ملی ہوتی ہے تو تھوڑا ڈھرا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے بھی کچھ ڈھرایا ہوتا ہے کہ فیوچر ٹریڈنگ جو انا ہائی ریسک ہے یہ ہے وہ آگے پیچھے اس طرح کی کسے کھانی ہیں اس نے سن رکھی ہوتے ہیں اور وہ فیوچر ٹریڈنگ میں آتا ہے جب 150 200 ڈالر لے کے جتنے بھی اس کے پاس ہوتے ہیں آسانی سے وہ لے کے آ جاتا ہے فیوچر ٹریڈنگ میں تو اور تک یہ ہے کہ فرس ٹریڈ وہ لگاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اس کو اگر کچھ دو چار پانچ ڈالر بچ رہے ہوتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک دم سے جو انا ایک گرین کینڈل بنتی ہے اس نے لانگ کی ٹریڈ لگائی ہے گرین کینڈل بنی اس نے اگر بیس تیس ڈالر کی ٹریڈ لگائی تھی تو اس کو دس پانچ دس ڈالر مل گئے تو وہ بڑا خوش جناب چلانگیں مار رہے اچھل رہے کود رہے کہ لو جی میں جناب ٹریڈر بن گیا اب کچھ ٹائم کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ادھر ادھر سے کچھ اس کو کال ملتی ہے کوئی دوست کوئی جاننے والا کوئی گروپ والا یا کہیں سے کسی ٹیلیگرام گروپ میں وہ چلا جاتا ہے یا کسی وٹس ایپ کے گروپ میں چلا جاتا ہے وہاں میں اس کو کوئی سگنل ملتا ہے تو وہ تھوڑا بہت اس سے پروفٹ ہوتا ہے کچھ پانچ دس بیس ڈالر وہ پہلے دن میں بنا لیتا ہے وہ تو جناب چھلانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ لو جی میں تو ٹریڈر بن گیا اب تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے دیکھو جی میں نے سو ڈالر ڈالے تھے جناب وہ تو ایک سو پچاس ڈالر ایک رات میں میں نے کر لی اگر میں اس میں ڈال دوں گا ایک ہزار ڈالر تو وہ تو جناب رات و رات پانچ سو ڈالر تو نکل آئیں گے آرام سے تو اس سے اچھا تو کام ہی نہیں ہے وہ ویری نیکسٹے کیا کرے گا جناب بدردر سے پیسے پکڑے گا ادار اٹھائے گا دوستوں سے پکڑے گا گھر والوں سے چینے گا یا اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہوگی وہ بیچے گا وہ بولے گا بھئی یہ تو کام ہی بڑا ہے ایک رات میں اگر میں نے سو ڈالر سے پچاس ڈالر کمال ہی ہے تو اگر میرے پاس ایک ہزار ڈالر ہو تو میں تو رات کے پانچ سو ڈالر کما سکتا ہوں بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بچارہ جو ہے نا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ایک دو ٹریڈ اس کی اچھی لگی ہیں یہ اس کے دکے لگے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں گریڈ آ جاتی ہے سب سے پہلی چیز جو ہے نا اس میں گریڈ آ جاتی ہے لالچ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب لالچ آ جاتی ہے اس میں کہ زیادہ پیسے میں کماؤں وہ کیا کرتا ہے کہ اسی میں نا اسی ایک دو چار ٹریڈز اس کی سکسیس فول ہوتی ہیں تو اس میں وہ آور کانفیڈنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ لگتا ہے بس چی جناب یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے ہمیں بندے کہتے ہیں فیوچر مشکل ہے یہ تو کوئی بات نہیں بات چاہتی ہیں کینڈلز ریڈ بنے اگلی کینڈل گرین بنتی ہے اس پہ آپ سکیلپنگ کرو مزے کرو یہ کرو وہ کرو تو وہ نا جناب کیا کرتا ہے کہ اپنے پیسے ویسے اس میں ڈال لیتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ پیسے ڈالتا ہے سوری یا تھوڑا گلہ خراب ہے اس کے لئے بازر چاہتا ہوں تو مطلب جیسے ہی وہ اس میں پیسے ویسے ڈال لیتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ اب گریڈ میں ہے وہ ہائی ٹریڈ جو ہے نا وہ لگاتا ہے زیادہ پیسوں سے لگاتا ہے کہ میں زیادہ پیسے کم ہوں تو جیسے ہی وہ ٹریڈ تھوڑی سی ڈاؤن آتی ہے جیسے اگر اس نے سو ڈالر کی ٹریڈ ایک لگا دی اور وہ کچھ دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ ڈاؤن آتی ہے دس پندرہ بیچ تیس ڈالر اس کو لاس ہو رہا تھا تو وہ بیچارہ نروس ہو جاتا ہے اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کرنا کیا ٹھیک ہے کوئی اس نے رسک مینجمنٹ نہیں کی ہوتی کوئی اس کو مارکیٹ کا اندازہ نہیں ہوتا مارکیٹ کدھر جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے کس طرف جا رہی ہے تو وہ بیچارہ اب نروس ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ نروس ہوگے وہ اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دیتا ہے جیسے ہی وہ ٹریڈ کو کلوز کرتا ہے تو مارکیٹ پھر سے واپس اوپر چلے جاتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ پرشان ہو جاتا ہے یہ میں نے کیا آگلتی کر دی یہ تو اوپر جا رہا ہے یہ تو اور اوپر جائے گا تو اب کیا ہوتا ہے نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ نا فومو کا شکار ہو جاتا ہے فیر آف مسنگ آؤٹ وہ کہتا ہے کہ یار میں نے ٹریڈ تو بلکل صحیح لئی تھی اب یہ تھوڑا سا نیچی آیا تو میں نے نروس ہو کے بند کر دی اب یہ جو ہے نا اور اوپر جائے گا اب واپس مارکیٹ نے پمپ لیا نا اوپر گئی مارکیٹ تو جیسے ہی وہ اوپر جاتی ہوئے دیکھتا ہے گرین کینڈلز دو تین چار گرین کینڈلز دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار بس پچھلی دفعہ گلتی ہوگی تھی اب کی بار میں نے جو ہے نا گلتی نہیں کرنی فومو کا شکار ہوتا ہے فومو کا شکار ہونے کے بعد جناب جو ہے نا ایک دم سے جو ہے نا وہ پھر زیادہ پیسے وہ پچھلا لاز جو اس نے کیا ہوتا ہے اس کو ریکاور کرنے کے لئے پہلے اگر سو ڈالر کی ٹریڈ اس نے لگائی ہوتی ہے اس میں تیس چالیس پچاس ٹولر کا لاز کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یار بس اب اوپر جا رہا ہے اس کے پاس اگر پانچ سو ڈالر تھے تو اس میں سے پچاس ساٹھ اس نے لاز کر دی اب نیکس ٹریڈ میں وہ کیا کرتا ہے کہ سو ڈالر کی ایک اور ٹریڈ لگا دیتا ہے فومو میں آکے اب فومو میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ جب ایک مارکیٹ کا ایک سسٹم ہے کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے کس طرح جاتی ہے یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا اگلے لیکچرز میں یہ ریڈنگ سائیکالوجی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف تو ہوتا کیا بچارے کے ساتھ کہ وہ فومو میں آکے جب اوپر سے بائن کر لیتا ہے تو مارکیٹ اس کے بعد ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی نیچے آتی ہے وہ تھوڑا نروس ہوتا ہے کہتا ہے کوئی نہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تھوڑی سی اور نیچے آتی ہے پھر تھوڑا سا نا اس کو ڈرسا لگنا شروع ہو جاتا ہے پچاس ڈالر لاس ساٹھ ڈالر لاس اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ جناب اس ٹریڈ کو چھوڑ نہیں رہا کیونکہ پچھلی ٹریڈ میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا جیسے ہی اس نے بند کی تھی تو ٹریڈ مارکیٹ اوپر چلی گی اب وہ اسی چیز کو نا فیئر آف میسنگ آؤٹ میں ہی ہے وہ فومو میں پڑا ہوئا ہے بچارہ پہلے تو ہائی پرائس پہ فومو میں آکے اس نے خرید لیا کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور اوپر جائے گی اب اس کے بعد جو ہے نا وہ بند کیوں نہیں کر رہا ٹریڈ اب بھی وہ فومو کا شکار ہے بچارہ کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ یہ موقع بھی میرے آج سے نکل جائے ٹھیک ہے تو وہ اب ٹریڈ کو پکڑے ہوئے ہے پکڑے ہوئے ہیں پچاس ڈالر لاس میں چلی گئی سات ڈالر لاس میں چلی گئی ستر ڈالر لاس میں چلی گئی سو ڈالر لاس میں چلی گئی اب وہ چھوڑی نا رہا ٹریڈ کو وہ فوموں کا شکار ہو چکا ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں جیسے مجھے پتا ہے پچھلی دفعہ جیسے ہی میں نے بند کی تھی یہ اوپر چلا گیا تھا اس بار تو میں نے اس کو جناب نے بھاگ رہے دینا اب مارکٹ بریس ٹرینڈ میں چلی گئی کرپٹو اتنی ہائی والیٹیلیٹی ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کچھ ہی گھنٹوں میں کچھ ہی منٹوں میں یہ کتنے کتنے پرسنٹ جو ناپ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مارکٹ ایک دم سے بی ٹی سی نے جھٹکا لگایا آلٹ کوئن کسی میں اس نے انٹری لی ہوئی تھی بی ٹی سی پانچ پرسنٹ ڈاؤن آیا تو آلٹ کوئن جو ہے تیس پرسنٹ ڈاؤن چلا گیا اوپر سے بچارے نے بیس ایکس کی لیوریج لی ہوئی تھی وہ تو گیا کام سے جو تین چار سو پانچ سو ڈالر وہ لے کے آیا تھا پہلے دن اس نے پچاس ڈالر کمائے سو کے ساتھ اگلے دن پانچ سو ڈالر لے کے آیا اور سارے اڑا کے فارق ختم چھٹی اب کیا ہے کہ اب یار وہ جب بچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی اب میں کیا کروں اب وہ مطلب فیر میں چلا جاتا ہے ڈر جاتا ہے کہ یار یہ تو جو ہے نا بڑی حضرناک چیز ہے یار اس نے تو میرا تباہ کر دی ہے یار میرے ساتھ تو منپلیشن کر دی میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا باقی سب لوگ کمارے ہیں میرا لاز ہو گیا یہ میرے ساتھ دشمنی ہے مارکٹ کو اب کیا ہے کہ اب وہ پہلے تو ڈر گیا ہے بچارہ اب ڈر کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس نے اس کے ذہن میں عجیب طرح کے سوال آنے شروع ہو گیا ڈاؤٹ کریئٹ ہونے شروع ہو گیا کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے یار جب میں تھوڑے پیسے لگاتا ہوں تو ٹریڈ اچھی جاتی ہے زیادہ پیسے لگاتا ہوں تو ٹریڈ جو ہے نا وہ غلط جاتی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ بچارہ فومو کا شکار ہے پھر آپ میسنگ آؤٹ کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے اور اول کانفیڈنس ہونے کی وجہ سے اس کے فیصلے غلط ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ نرویس بھی ہے اس کو پاتے نہیں آپ میں کیا کروں کیا نہ کروں کچھ اس کے اندر گریڈ ہے وہ اس کو جینے نہیں دے رہی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے مائنڈ میں ڈاؤٹس کریئٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو ایکسچینجز ہیں یہ منپلیشن کرتی ہیں یہ جو ہے نا کرپٹو مارکٹ یہ ہے فراڈ یہ ہے جو ہے اس میں یہ ہے اس میں وہ اس طرح کی عجیب طرح کہ اس کی باتیں زیر میں آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس بچارے میں حمد نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ جو ہے نا آ کے ٹریڈنگ کر سکے کیونکہ اس نے اپنے پاس جو اس کا بس تھا اس نے لگا دیا سب کچھ پر بات کر دیا اسی والے سے میں کچھ آپ کو اپنی سٹوری تھوڑی سی سنانا چاہتا ہوں وہ اس لئے کہ آپ کو ایک تو سبق اس میں سے آپ نے نکالنا ہے دوسرا آپ کو میرے بارے میں پتا بھی چل جائے گا کہ بھئی میں نے اب تک ٹریڈنگ میں مطلب کیا کچھ کیا ہے تو شروع میں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میں نے جب شروع میں بلکل سپورٹ جو ہے نا ایک تو مہینے میں نے سپورٹ ٹریڈنگ کی اس کے بعد میں نے فیوچر شروع کر دی فیوچر شروع کی جنا تو سب سے فیمس گروپ وقار بھائی کا تھا وہ میں نے جوائن کر لیا اس میں گیا میں نے دیکھا وقار بھائی اور دوسرے لوگ جو ہیں گروپ میں جو موڈریٹرز ہیں وہ منع کرتے تھے کہ فیوچر ٹریڈنگ نہ کرو بھائی فیوچر ٹریڈنگ نہ کرو آپ لوگ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے وہ ہائی رسک ہے یہ وہ ہے میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہائی رسک ہے تو ہم کے انسان نہیں ہیں جو کرتی ہیں وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں میں کروں گا میں نے اس کی کچھ ایک دو مہینے سپورٹ کے بعد میں نے وہ شروع کر دی فیوچرز اب یوٹیوب سے ویڈیوز وغیرہ دیکھی دردر سے تو بس سٹاپ لس لگانا آیا اور ٹیک پروفل لگانا آیا اس کے بعد جو ہے نا لیوریج کا سیٹ کرنے کا پتہ چلا آئیسولیٹڈ مارجن کروس مارجن یہ دو چار چیزیں پتہ چلی تو شروع کر دی اب شروع میں میں تھوڑا سا مطلب سیف تھا ڈر تھا کہ یہ آئی رسک ہے تو میں نے جو ہے نا شروع کرتا ہوں اس کو میں نے کیا کیا شروع میں میں نے نا اس میں پانچ ڈالر جو ہے نا فرس ٹائم میں نے فیوچرز والٹ میں ڈالے پریکٹس کے لیے تو اس میں میں نے پانچ ایکس پر رکھ کے نا کچھ دو تین چار ٹریڈز لگائی تو وہ میرے چھ سات آٹھ ڈالر بن گئے میں تو بڑا خوش چناب چلانگیں مار رہا ہوں کہ باہ اتنا سا کام ہے یار جی اہمیں شوٹ ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ فیوچر ٹریڈنگ بڑی ہارڈ ہے جی بڑی مشکل ہے یہ کیا بات ہے سپورٹ کی طرح یہ بس اس میں لیوریج ہوتی ہے اور کیا اس میں ٹھیک ہے تو بس میں نے وہ شروع کر دیا پھر اس کے بعد کرتے 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 وہ پانچ ڈالر سے پندرہ ڈالر بن گئے جب پندرہ ڈالر بنے تو وہی سیم چیز گریڈ میرے اندر آئی میں نے کہا یہ تو بڑی بزے کی چیز ہے میں اس کو کرتا ہوں صحیح طریقے سے اس میں پیسے ڈالتا ہوں میں نے کیا کیا میں نے تیس ڈالر اس میں ڈالے اور اس کو کرنا شروع کر دیا اب کیا ہے میں آور کونفیڈنس ہوں جناب مجھے کچھ ٹینشن نہیں ہے میں جناب کھل کے ٹریڈ کر رہا ہوں میں تیس ڈالر ہیں تو تیس کے تیس لگا رہا ہوں ایک ٹریڈ پہ پانچ ڈالر بچ رہے ہیں ک اسی میں پچیس بچ رہے ہیں اس طرح کرتے 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 نا جناب کچھ ہی دنوں میں وہ میں نے تیس ڈالر سے تین سو ڈالر کر لیے ٹھیک ہے اب میں تو بھئی بڑا خوش بڑی چھلانگیں مار رہا ہوں کہ بھئی میں میرے جتنا تو اچھا ٹریڈر ہی نہیں ہے کوئی میں تو بڑا جنیس بن گیا ہوں کہ میں مطلب پیسے کا مار رہا ہوں اچھے خاص سے شور ڈال دیا ادھر ادھر یہ وہ ساری باتیں کسے کہانیاں وہی جو ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ تین سو ڈالر تھے میرے پاس میں نے نکالا دو سو ڈالر اس میں سے بندب سو ڈالر سے پھر میں نے شروع کر دیا اب سو ڈالر سے میں نے شروع کیا جناب تو پہلی ٹریڈ لگائی وہی سین میرے ساتھ ہوا جو ابھی میں نے آپ کو ساری سٹوری سنائی ہے یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو اپنی سٹوری سنائی تھی جیسے ہی وہ ٹریڈ لاؤس میں آئی میں نروس ہوا میں نے کلوز کر دی پھر وہ اوپر جانا شروع ہوا پھر مطلب میں نے فوموں میں آکے پھر � جات کہ گئی ٹھیک ہے تو پھر نیچی آ رہی تھی میں بند نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے تو کرتے 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 وہ میرا سو ڈالر چلا گیا اب اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار آپ میں کیا کروں کہ میں اس کو جو ہے نا دوبارہ سے ایک ٹرائی کرتا ہوں نا پھر میں نے جناب تیس ٹولر کے ساتھ شروع کیا تو تیس ٹولر سے پھر میں نے دو سو پچاس ٹولر کر دی ہے اس کے اسی طرح کرتے کرتے جناب وہ میں نے جو اس ٹور سے دو سو پچاس ٹولر کی حرصہким پھر اس میں سے پیسے نکال ل یہ میں نے ضرورت بڑی گھر پہ کچھ جیب خرچ نہیں تھا پاس تو میں نے نکال لی بس اسی طرح کرتے کرتے پھر میں نے ایک دفعہ پچاس ڈالر اس میں ڈالے شروع میں میں مطلب تھوڑا شروع میں میری لک اچھی تھی میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑے اچھی ٹریڈنگ کرتا رہا ہے شروع میں شروع میں میری لک اچھی تھی تو بس وہ لک ساتھ دیتی رہی اور میں پیسے بناتا گیا اب کیا ہوا کچھ کچھ ٹائم گزرا کچھ ٹائم کے بعد جناب میں نے پھر سے جو انا وہ جب میرے پاس پانچ سو ڈالر ہو گئے تھے فیوچرز والٹ میں تو پھر میں نے سوچا کہ یار اب تو میں اچھا خاصا ٹرین ہو چکا ہوں میں پیسے بنا سکتا ہوں یار لانس نہیں ہو رہا تھا کچھ خاص وہ بل ریلی چل رہی تھی بٹ کوئن کی تو مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہو رہی تھی میں لانگ ہی کر رہا تھا بس وہ لانگ ہوئے جا رہا تھا دیکھتا تھا چار آور کی جو سپورٹ ہے وہاں پہ آیا ہے تو وہاں سے لانگ کر دیتا تھا سمپل وہ سپورٹ رزیسنس پہ جو انا ٹریڈنگ کر رہا تھا جیسے سپورٹ میں کرتے ہیں تو ویسے ہی کر رہا تھا لانگ 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 تو وہ صحیح چل رہا تھا سب کچھ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ جناب کرتے 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 میں نے وہ پانچ سو ڈالر تھے اس میں سے پھر اور ڈالر اس میں ایڈ کیے تو یہ سارا سین کرتے کافی میرے پاس ڈالر ہو گئے اکاؤنٹ میں تو لاس ٹائم جب تھا مطلب کہ سپٹیمبر جو ہے سپٹیمبر کا مہینہ جناب اس میں کیا ہوا کہ بٹکوئن آپ کو پتے یہ سپٹیمبر کے مہینے میں بڑے کریشیز آتے ہیں اس میں تو مجھے نہیں اس بات کا پتا تھا میں کہتا تھا اہویں یہ یار کریشیز کہاں پہ آتے ہیں بل ریلی ہے یہ تو گیا جناب اس نے کہاں پہ نیچے آنا ہے تو میں جو بھی تھے میرے پاس پیسے میں نے وہ لگا دی یہ جانا کھل کھلا کے تو اب نیچے آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے میں بس فوموں کا شکار میں نے کہاں کچھ نہیں ہوتا یار پچھلی دفعہ ٹریڈ بند کی تھی کیا ہوا اس کے بعد بھی اوپر چلا گیا اب بھی یہ اوپر جائے گا اوپر جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بس کچھ سمجھ نہیں آئی بارکٹ کریش آیا سب ختم چھوٹی ٹھیک ہے تو بڑا دکھ ہوا مجھے میں نے کہا یہ کیا سین ہوا میرے ساتھ اتنا اچھا میں کم آ رہا تھا تو یہ میرے ساتھ ہوا کیا جب یہ سین میرے ساتھ ہوا نا میں لیکوڈیٹ ہوا اس کے بعد مجھے سمجھ آئی یار کی یار میں کچھ غلط کر رہا ہوں مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ اگر بندہ چھے مہینے آٹھ مہینے لگا گئے کچھ اچھا اپنا پورٹفولیو بنا لیتا ہے اور اس کے بعد ایک ہی ٹریڈ میں سب تباہ یہ کیا چکر ہے یار یہ میں نے کیا گلتی کی پھر میں نے جو انہیں اس پر سرچ شروع کی تھوڑی سی اور کرتے کرتے جب میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ یار رسک مینجمنٹ اس میں کرنی ہوتی ہے میں نے اپنی طرف سے رسک مینجمنٹ اس ٹریڈ کی کی تھی لیکن مارکٹ کریش اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا نا وہ فرسٹ کریش تھا تو اس کے بعد آئیڈیا ہوا کہ یار مارکٹ کریش بھی ہوتی ہے یہ سین بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے تو ایسا ایسا پھر میں نے رسک مینجمنٹ پہ کام کی ہے رسک مینجمنٹ کے ساتھ میں نے ٹریڈنگ سٹارٹ کی تو ناو الخمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے آپ لوگوں اگر میرے گروپ میں ہیں تو آپ لوگوں کو مہمبہ ہیں میں مہاں پہ ساری اپنی ٹریڈز مگرہ شیئر کرتا ہوں کچھ دال لوٹی الحمدللہ چل رہی ہے کچھ کروڑوں تو نہیں کمائے لیکن الحمدللہ جو بھی ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے شکر جو بھی ہے تو یہ چیز ہے کہ بینہ سیکھے آپ اس کو کریں گے تو آپ اس میں فیل ہو جائیں گے آپ اس میں لاؤس پہ لاؤس پہ لاؤس پہ لاؤس کریں گے تو اس میں بڑی طریقے کے ساتھ آپ کو ایکسپرینس کی ضرورت ہے آپ سب سے پہلے جو اپنے مائنڈ سیٹ کو یہ سیٹ کریں کہ یار میں نے اگر اس سے پیسے کمانے ہیں تو مجھے اس کو سیکھنا پڑے گا جیسے ٹریڈیشنل کام کوئی بھی ہے نا پہلا سال آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو صرف سیکھنا ہے اس میں ٹھیک ہے پہلا سال آپ نے کمانا کچھ ہی نہیں ہے اس سے یہ ایک پروفیشنل کام ہے یہ ہر کسی کے باس کی بات نہیں ہے نہیں کوئی ہر بندہ کر سکتا ہے چند ویڈیوز دیکھ کے کسی بندے کامیاب کو دیکھ کے آپ کامیاب نہیں ہو جاتے جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے بیک پہ پیچھے بڑی سٹرگل ہوتی ہے تب جا کے وہ کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے صرف کسی کے ویڈیو دیکھے موٹیویشن لے کے بندہ بولے کہ میں بھی ایسا کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے بلکل نہیں ہو سکتا ایسا ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے نا یہ پروفیشنل ہے ایک آپ کو سب سے پہلے اپنی سائیکالوجی صحیح کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کی جو سائیکالوجی ہماری ہوتی ہے شروع میں کہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے آسان سا کام ہے ہم اس میں جائیں گے ہم کروڑوں کمالیں گے یہ سائیکالوجی ہے یہ غلط سائیکالوجی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو درست کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گے نا تو فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کو جو ہے نا مارکیٹ کی یہ سائیکالوجی ہے اس کو سمجھ رہے ہیں وہ سب سے مین چیز یہ ہے اس میں کہ دیکھیں ہم جو ہے نا ایسی مثال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں یہ مارکیٹ کو آپ سمجھ لیں کہ ایک سمندر ہے اس میں بڑی بڑی ویلز ہیں ہم چھوٹی بہت پیسے لے کے اس مارکیٹ میں آتے ہیں نا ہم ان کی ہراک ہیں تو اب ہم نے ان کی ہراک نہیں بننا ہوتا نا اس سمندر میں ہم نے خود کو بچانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو جو ہے نا جب آپ اس مارکیٹ میں آئیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا منپلیشن سے ہم نے کیسے بچنا ہے ان میں سے ہم نے جو ویلز ہیں ان کے مقابلہ تو نہیں ہم کر سکتے نا اب ایک چھوٹی سی مچھلی یا ویلز کا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی بھائی تو مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے ہم نیتی áreasациی سئیکاولوجی کو سمجھ نیت بگی인데요 کہ یار یہ کس طرح مارکیٹ جوانا چلتی ہے ہم کس طرح اس مارکیٹ میں سر آئے کر سکتے ہیں کس طرح جس طرح وہ کر رہے ہیں اس طرح ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو چارٹ پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے نا وہ سب ٹرےائپ ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تیکنیکل انیلسز اور چارٹ پیٹرنز اور یہ اور وہ سب کچھ ہے نا وہ ٹرائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جان پوچھ کے اکسیسیبل چیزیں ہمارے لئے یہ بنائی جاتی ہیں جو آپ دیکھیں ٹیکنیکل انیلسز کے جو کورسز ہیں وہ کون بناتا ہے وہ بھی تو ویلزی بناتی ہیں نا تو وہ ان کو سب پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے نا سائیکولوجی کے ساتھ کام کرنا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو جو ہے نا پسانے اس مارکیٹ میں اور پیسہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بڑا کیرفولی اس مارکیٹ میں کام کرنا ہوتا ہے مارکیٹ کی سائیکولوجی کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے ویلز کی سائیکولوجی کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگ ہم نے جو ہے نا اپنا پلان کرنا ہوتا ہے ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے کبھی بھی ہم ان کو ہرا نہیں سکتے نا تو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اور ٹریڈنگ سائکولوجی بیسیکلی یہ تو بڑا لینٹھی پروجیکٹ ہے یہ کچھ چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جیسے گریڈ ہے آور کونفیڈنس ہے نروسنس ہے فومو ہے فیر ہے ڈاؤٹس ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں پر آپ نے سب سے پہلے اور کم کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس میں گریڈ میں نہیں آنا کبھی بھی نارمل جیسے آپ دیکھیں آپ اگر آپ کا پورٹفولیو ہے فار اگزیمپل اگر آپ شروع میں آتے ہیں ایک ہزار ڈالرز لے کے تو آپ اس کی بسال نارمل آپ نے ٹریڈیجنل بزنس کی طرح لگا لیں اگر آپ دو لاکھ روپے یا ڈائی لاکھ روپے لگا کے کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں مہینے کے پیس ہزار پندرہ ہزار تیس ہزار پینتیس ہزار زیادہ زیادہ کما لیں گے ٹھیک عزیز میکسیمم بتا رہا ہوں اچھے حالات کی بات کر رہا ہوں نارملی ایسا پوسیبل نہیں ہے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں اچھے حالات کی بات تو آپ اتنے کما سکتے ہیں بیس تیس ہزار روپے اب کرپٹو میں آپ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی بھائی آپ کیوں گریڈی ہو جاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ وہی مائنسٹ لے کے آئے نا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اگر آپ ایک ہزار ڈالر لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ تو ڈیلی کا اگر ایک ہزار ڈالر پہ ایک پرسنڈ پروفیٹ آپ کو ہو رہا ہے اور منتری اب تیس پرسنڈ پروفیٹ کما لیں تو اس میں کیا پرابلم ہے یہ تو بہت زبردست ہے نا اگر ایک پرسنڈ پروفیٹ آپ ٹریجنل بزنس کو کر کے دیکھیں اس میں ڈیلی کا ایک پرسنڈ کا پروفیٹ آپ کی ٹوٹرل انیسٹمنٹ پہ آپ کو نہیں ملے گا بہت ہی اچھا آپ کا کاروبار ہونا بہت اچھا تو آپ کو ایک پرسنڈ اس پہ ملتا ہے پروفیٹ ڈیلی بیس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کرپٹو ایسی فیلڈ ہے اس میں اگر آپ پروپر رسک منیجمنٹ کے ساتھ پروپر اپنے منسٹ کے ساتھ آئیں اور کروڑ پتی رات و رات ہیلن مسک بننے کی کوشش نہ کریں تو آپ اس میں اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہیں گریڈ میں نہ آئیں ٹھیک ہے اور کانفیڈنس نہ ہو ہمیشہ آرام سے سکون سے تسلی سے آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں اور اس ٹارگٹ کے مطابق جب آپ کا ٹارگٹ ہو جائے تو آپ ٹریڈنگ چھوڑ دیں گریڈ میں نہ آئیں یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے بسیسی میں گسے ہیں اگر آپ کا 1000 ڈالر کا پورٹفولیو ہے شروع میں اور آپ نے ایک دن میں 10 ڈالر کمالی ہے 1% پروفٹ بنا لیا تو بھئی اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو سمپل سی بات ہے تو اب کیوں گریڈ میں آتے ہیں تو یہ گریڈ نہیں لانی ہے آپ نے اندر سب سے پہلی چیز ٹھیک ہے اور دوسرا فومو میں نہیں آنا آپ نے فومو سے مراجعہ ہے کہ مطلب جب ایک چیز نکل گئی ایک ٹرین آپ کے حال سے نکل گئی ایک ٹرین اپورچورٹی تھی جو مس ہو گئی آپ سے تو بس چھوڑ دیں اس کو اس کے پیچھے مطلب کیوں پیچھا کرتے ہیں اس کا چھوڑ دیں اس کو بس وہ نہیں تھی آپ کے نصیب میں نکل گئی ختم بات چھوٹی چھوڑ دیں اس کی جان فومو میں نہیں آنا آپ نے ٹھیک ہے اور تیسری چیز کے فیر میں نہیں آنا آپ نے مطلب ڈرنا نہیں ہے آپ نے آپ نے پروپر رسک منجمنٹ کرنا ہے رسک منجمنٹ کے ساتھ آپ ایک ہزار ڈالر لے کے آئے ہیں اگر مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے آپ کا ڈیلی ٹارگٹ بان پرسنٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ میں ریکومنڈی نہیں کرتا ٹھیک ہے اس سے زیادہ میں ریکومنڈی نہیں کرتا کہ آپ اپنے بڑے ٹارگٹ سیٹ کریں اور پھر جو ہے نا اس میں بڑے رسک لیں اور زیادہ پیسے مطلب کے چکر میں آپ جو ہیں وہ بھی گوا دیں ایک پرسنٹ کا ٹارگٹ رکھیں آپ سمپل سی بات ہے ایک ہزار ڈالر لے کے آتے ہیں اگر آپ تو ڈیلی کے دس ڈالر آپ ٹارگٹ رکھیں اپنا دس ڈالر آپ نے بنا لیے اس میں سے بس ختم ہم ٹریڈنگ چھٹی کر دیں بند کر دیں اس کو نیکس ٹونٹی فور آر کے بعد اگن آئیں پھر سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں پراپر رسک مینجمنٹ کے ساتھ ٹریڈ کریں دس ڈالر بنائیں چھوڑ دیں اس کو ٹھیک ہے مہینے کے تیس پرسنٹ بنیں مطلب ایک ہزار ڈالر سے آپ نے سٹارٹ کیا تو مہینے کے تین سو ڈالر آپ نے کمالی نیکسٹ منت آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا پہلے مہینے میں ایک ہزار ڈالر کا جو ہے تیس پرسنٹ تین سو ڈالر تھا تو تیرہ سو ڈالر کا تیس پرسنٹ پر آپ دیکھ لیں وہ اور زیادہ ہو جائے گا نیکسٹ اس سے نیکسٹ منت میں آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ اگر تیرہ سو پہلے مہینے میں مہینے کے انڈ پر ہوا اور دوسرے مہینے کے انڈ پر آپ کا وہ تقریبا سترہ سو کے قریب پہنچ جائے گا سترہ سو اٹھارہ سو اسی طرح سٹیپ پائی سٹیپ آپ پیسہ کریں آہستہ آہستہ گریجویلی آپ نے جو ہے نا آپ کا پورٹ فولیو ہے اس کو آپ بیلڈ کریں ٹھیک ہے اور ٹارگٹ وہی ون پرسنٹ رکھیں ڈیلی کا اگر کسی دن میں آپ کو آپ لاز اور پروفٹ گئے کی سینڈ رکھیں اگر ایک پرسنٹ لاز ہو گیا تو ٹریڈ کلوز کر دیں ختم بند کر دیں نیکس دے آپ کیا کرنا ہے آپ دیکھیں نیکس دے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے دو پرسنٹ پروفٹ کمانا ہوتا ہے تو آرام سے سکون سے ایک دن اگر بورا چلا گیا آپ کا چھوڑ دیں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ٹریڈنگ کی سمجھ لیں آج بیٹ ڈے آئے ٹریڈنگ کا موقع نہیں چھوڑ دیں نہ کریں نیکس دے آئیں اور پروپر پلننگ کے ساتھ آئیں پروپر رسک منجمنٹ کریں ٹریڈ کریں اور اس لاز کو ریکاور کریں کوشش کریں اگر نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے دس ڈالر آپ اپنی ایوریج نکالیں چھوڑ دیں بس اگر یہ یہ حساب لگا لے کہ اگر مہینے میں آپ کو آپ کے دس دن پورے بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دس دن میں آپ دو سو ڈالر کا لاز کر لیں ٹھیک ہے اور مطلب ہے بیس دنوں میں آپ دس دن میں سو ڈالر کا لاز کر دیں گے اور بیس دن میں دو سو ڈالر کما لیں گے تو دو سو میں سے مطلب تین سو ٹوٹل بنتے ہے تو اس میں سے آپ کو دو سو تو دو سو ڈالر کماتے ہیں تو ان ایفریج آپ دیکھیں کہ تین سو ڈالر کا تارگر تھا لیکن آپ نے کچھ نہ کچھ تو اچیف کر لیا نا ایڈ دی ایڈ 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 سو ڈالر تو آپ نے بچا لیا تو یہ چیز ہے کہ اپنی ٹارگر جو چھوٹا رکھیں گے نا اتنا آپ اس میں ایزی بھی رہیں گے رسک بھی کم لیں گ غرید میں نہ آپ ٹھیک ہے فومو میں نہ آپ جو چیز چلی گئی وہ چلی گئی ٹھیک ہے اور ڈاؤٹ نہ ہو آپ کو اپنی جو بھی آپ پلان کرتے ہے نا اس کو ایکسی کیوٹ ہونے کریں ٹھیک ہے وہ یا تو سٹاپ پلاس اٹھو گا یا پھر ٹیک پرافیٹ اٹھو گا بس ختم بار ٹریڈ لگائیں سٹاپ پلاس لگائیں ٹی بی لگائیں چھوڑ دیں کوئی ضرورت نہیں چو بیس گھنٹے چارٹ دیکھنے کی جو ہر وقت چارٹ دیکھتے رہتے ہر وقت چارٹ میں گسے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نروس ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم فرموں میں آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نروس ہوتے سارا ہمارا سین خراب ہوتا ہے چو بیس گھنٹہ چارٹ دیکھنا کوئی ٹریڈنگ نہیں بس چارٹ کو دیکھیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے چارٹ ریڈنگ کریں آپ جو بھی کرتے ہیں پروپر طریقے سے کر کے پلان بنائیں اس میں رسک مینجمنٹ کریں اتنا پروفٹ سب کچھ سیٹ کریں ٹریڈ لگائیں ٹی بی لگائیں چھوڑ دیں بس ختم جو نصیب میں ہوگا مل جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کو اور کانفیڈنس نہیں ہونا نرویس نہیں ہونا فومو میں نہیں آنا ڈرنا نہیں ہے آپ نے اور اپنے ڈیسیجنز پر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے آپ نے پرفیکٹ رہنے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ بہت جلدہ آپ کے حضور میں حاضر ہو جاؤں گا میں ٹیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ